موسیقی 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 اور سرکہ شامل کرے گے اوپر سے یہ اتار دے گے اب ہم بلینڈر کو آن کرے گے اور اس میں آئل ڈالے گے آئل ہم نے ایک دھار بنا کے ڈالنا ہے کترہ کترہ کر کے بھی نہیں ڈالنا اور بہت زیادہ بھی نہیں ڈالنا ساتھ ساتھ بلینڈر چلتی جائے گے اور ساتھ ساتھ ہم آئل ڈالتے جائے گے موسیقی 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 میونیز ریڈی ہے ہم نے اس کو تقریباً پانچ منٹ بلینٹ کیا ہے مسلسل آئل ڈالتے ہوئے ہم نے اسے بلینڈ کیا ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوئی کہ یہ کیسی لگ رہی ہے اس کا ٹیکسچر کیسا ہے یہ دیکھیں اس کا کتنا اچھا سا ٹیکسچر آیا ہے بہت اچھی بنی ہے تو جی ویورز تیار ہے تھک کریمی میونیز بہت ہی اچھی بنی ہے اس کو بناتے وقت آپ نے بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ دودھ اور آئل گرم نہ ہو روم ٹیمپریچر پہ ہو بہت ہی اچھی بنی ہے اس کو اب تقریباً ایک ہفتے کے لیے فریج میں رکھ کے سٹور بھی کر سکتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اسی طرح ہماری آج کی ویڈیو ہوتی ہے ختم دعاوں میں رکھے گا یاد فیمان اللہ موسیقی